لاہور کے موسم کی تھنڈی ہوائیں چلنے سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا شہر کا درجہ حرارت 6 ڈگری سنٹیگریٹ ائر کالٹی انڈیکس میں بھی کمی باقع ہوئی ہے شہر کا مجموعی ائر کالٹی انڈیکس 183 رکاچ کیا گیا عزیز جانے کے سما کے نمائندے محمد علی رضا سے علی رضا کیسا موسم ہے لاہور کا بہت زیادہ تھنڈ ہے موسم مزید سرد ہو چکا ہے درجہ حرارت میں کمی ہونے کی وجہ سے سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہوئے اس وقت جو لاہور کا درجہ حرارت ہے وہ 6 ڈگری سنٹیگریٹ ہے ہوا میں نمی کا تناسب 98 فیصد ریکارڈ کیا جا رہا ہے جبکہ ہوایں تین کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں ہوایں چلنے کی وجہ سے سردی کی شدت کو زیادہ محسوس کیا جا سکتا ہے لاہور کی سڑکوں پر ہلکی پھلکی فوق کا بیراج ہے فوق کی وجہ سے ائر کالٹی انڈیکس میں بھی نمائک کمی واقع ہوئی ہے جا رہا ہے جبکہ دنیا کے علودہ ترین شہروں کے فرس میں لاہور ٹاپ تھری سے بھی باہر نکل چکا ہے میک میں موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز تک لاہور کا موسم اسی طرح سرد اور خوشک رہنے کا امکان ہے موسم سرد اور خوشک رہنے کا امکان ہے علی رضا لاہور کے بارے میں تفصیلات بتا رہے تھے آپ کا شکریہ کراچی کا رکھ کر لیتے ہیں جہاں سبح سویر یخ بستا ہوایں کراچی والوں کے دانت بجا رہی ہیں شہر قائد میں آج ہلکی بارش اور بوندہ باندی کا بھی امکان ہے مزید بات کریں گے سمال کی نمائندے زیشان مغل سے زیشان مغل محق میں موسمیات کے کیا بتانا ہے جبکہ کراچی شہر میں سبح سے ہی یخ بستا ہواوں کے دیرے ہیں کراچی شہر کا جو موجودہ درجہ رارت ہے وہ تقریباً سولہ ڈگری سینٹی گریٹ ریکورٹ کیا گیا ہے جب پہ جو کم سے کم درجہ رارت ہے وہ چودہ ڈگری سینٹی گریٹ ریکورٹ کیا گیا ہے ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ چھپن فیصد ہے مہکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں اس وقت ہوایں جو ہیں وہ پانچ نوٹ فی گھنٹا کی رفتار سے ہوای شہر میں چل رہی ہیں شہر میں اس وقت جو ہے تھنڈی ہوای چل رہی ہیں شہری جو ہے اس وقت انجوائے کرتے ہوئے دکھائے دے رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہے شہر کی جو مختلف علاقے ہیں وہاں ہلکی اور بندہ باندھی کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے جبکہ جو کہ مہکمہ موسمیات میں کہنا ہے کہ آئندہ آنے والے دیروں میں شہر کا موسم مزید سرد ہونے کا امکان ہے بہت شکریہ عزیشان آپ نے آگا کیا کچھ دیگر شہروں کی بھی بات کر لیتے ہیں فتح جنگ اور گردو نوا میں دھن تیسے روز برقرار ہے دھن کے باعث صدینے کا انتہائی کم ہو گئی ہے جس کے باعث ٹرافک کی روانی متاثر ہو رہی ہے سما کے نمائندے وسیم علی سے اس بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں وسیم علی آگاہ کیجئے فتح جنگ اور گردو نوا سے جبکہ جنگ شہر اور گردو نوا میں شدید دھن کے لپیٹ میں دھن کے باعث آد نگاہ کم ہو گی اور سردی کی شدد میں مزید اضافہ ہوا ہے پنڈی اٹک اور جان جانے والے مصابتوں کو سفر کرنے میں مشکلات کا سامنہ کرنا پڑے انتظامی نکاحہ کی شہروں کو چاہیے کہ غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کریں اور ماسک کا استعمال لازمی کریں جی جبکہ جنگ شہر اور گردو نوا میں شدید دھن کے لپیٹ میں دھن کے باعث آد نگاہ کم ہو گی اور سردی کی شدد میں مزید اضافہ ہوا ہے پنڈی اٹک اور جان جانے والے مصابتوں کو سفر کرنے میں مشکلات کا سامنہ کرنا پڑے آپ کا شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے